سوال تو ہے ڈیفرنٹ ہے یہ خوشبو کا آپ کے سامنے ایک سکینڈل نکلا ہے ویڈیو کا آپ کس کے ساتھ ہیں اب یہ پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے محک نورکی کیا بجا ہو سکتا ہے میں نے خوشبو کی بھی باتیں سنی ہیں خوشبو میرے بہت اچھی دوست بھی ہیں ہماری کلیگ بھی ہیں اور بہت اکٹھا کام کیا ہے جان تک میں خوشبو کو جانتی ہے اس کا جو میں نے انٹرویو دیا سوچا ہے جو اس نے ڈیپلی انٹرویو دیا کہ پندر دن پہلے وہاں وائرل ہوئی ویڈیو اس کی حساب سے تو مجھے لگتا کہ خوشبو نہیں ہے مگر جو پروف بتا رہے فون کے جیسے ان کی وائس سنی گئے اس سے پھر یہی سمجھ آتی ہے باقی فیصلہ تو انہوں نے کرنا نا سائبر نواز خریف اتنا بڑا بندہ ہو کے نہیں بچ سکا تو اگر خوشبو کے اوپر ہوگا تو اس کو سامنا کرنا پڑے گا تو کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ جو جنئیرز آ رہے ہیں ان سے جیلس ہی ہے یا جنئیرز کو فیم برانے کے لیے I don't know یہ کیا واقعہ ہوا ہے اس کے پیچھے کافی لمبی سٹوری جو میں نہیں جانتی بہتر کیونکہ میں کافی عرصے سے لوہر سے باہر کام کر رہی تھی پورا ایک راؤنڈ نکالتے ہیں لوگ جیسے میں فیصلہ باد پنڈی گجناوالا ملتان صادقہ باد بھاول پور ساہی وال شیخ پورا ان سے سب ایک ایک ویک کے لیے جاتی ہوں تو میں لاہور میں رہی نہیں اس لیے مجھے زیادہ نہیں پتا ایک تو کسی کی عزت مت اچھا لیں خدا نہ خواستہ آپ کے پاس کوئی ویڈیو وائرل ہو کے آتی ہے تو آپ اس کو چپ تان لو کیونکہ ہر ایک کی گھر ماں بیٹیاں ہیں یہ سوچ کے کر لو کہ پتہ نہیں کس مجبوری میں بہا ہے تب تک وائرل نہ کرو جب تک اس کا خود کوئی ایشو نہ بن جائے آپ اس کو اور دوسرا ایک دوسرے کی عزت کرنا سکھیں محبت کرنا سکھیں اگر آپ کی جونئرزیں ان کا بھی خیال رکھیں جو آپ کی سینئرزیں ان کی عزت